اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے عباد رکھے سب کی نیک خواہشات کو پورا کرے آمین بچوں کو آج سنڈے ہے اور ان کو جی سائٹ کیا کہ آج ان کو شوالا پارک لے کے جاتے ہیں ان کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں پارک تو یہ بہت ایکسائٹیٹ تھے بہت زیادہ حوش تھے کہ آج سنڈے اچھی گزر جائے گی ہم جائیں گے پارک میں اور آج کا موسم بھی ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا تھا رات کو بہت زیادہ بارش ہوئی تھی بارشون کی وجہ سے کاف سے زیادہ موسم بہتر ہو گیا تھا تو ابھی میں ان کو لے کے جا رہی ہوں پارک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکرا نے ابھی ہاں پہ فلاور سار لیا اور خیلی ہاں پہ بہت زیادہ پیارے فلاورز موجود تھے تو یہ بیسکلی اب اکرا نے سار لیا ہے اور یہ ساتھ ایکسے چل رہی ہے یہاں سے بھی جاتے ہوئے ہم پارک کے طرف کچھ ویٹ کر رہے تھے کہ ابو جان آ جائیں تو جب وہ آئے ہیں تو اس کے بعد ہم پچھائیں ابو جان کے بعد پھر ہم یہاں سے ابو جان کا ہاتھ پکڑنے کر رہا چلے گی پھر چلے ہم یہ قریبا ہزار سال پرانا ٹیمپل ہے اور یہ بسیکلی انجنر نے بنایا تھا سردار تیجہ سنگھ کے نام سے تھا اور جو سرکسلس نے یہ ٹیمپل بنایا تھا اور پارٹیشن کے دوران اس کو سیل کر دیا گیا تھا پارٹیشن کے دوران پارٹیشن کے دوران میں جب اس کو سیل کیا تو اس کے بعد سب اس کے پر ٹیمپل کو دیمولش کر دیا گیا یہ بہت زرہ پوری حالت میں موجود تھا یہ پورا پورا پارک بہت پوری حالت میں موجود تھا پھر اس کو ٹیمپل میں پورا پرک کی شکل میں یہاں پر کچھ سنگز بھی لگائے گئے یہ جھوڑے آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جھوڑے لے رہے ہیں یہ تب اسٹیبلش کیے گئے اور کافی حالت اس کی بہتر کی گئی اور کورٹ میں مجود یہ کافی پرانا ٹیمپل ہے تو سیالکو سٹی میں یہ مین سینٹر پہ یہ مجود ہے یہ بیسیکلی یہ چو ٹیمپل ہے اور یہاں پہ اکثر لوگ کوئی نا کوئی ویوز لینے کے لیے یا پکس وغیرہ لینے کے لیے لازمی آتے ہیں اور یہ کافی پرانا ٹیمپل ہے تو یہ ایک ہسٹوریکل پلیس کے طور پر بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ابھی اکرا اور انہمت یونس کو تو اس چیز کا اتنا ایڈیا نہیں کہ ان کو ہسٹوریکل پلیس کے بارے میں تھوڑا نالیج دیا جا سکے لیکن ہم پھر بھی ان کو لائیں یہاں پہ اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہ آس پاس مارے گھر کے جگہ ہے تو یہ دیکھنی چاہیے اور ہسٹوریکل پلیس ہے تو جیسے ایک وال ہاؤس ہے سیالکورٹ میں اور بھی بہت سائی جگہ ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسیلی لوگ جاتے ہیں اور کافی زیادہ ٹکس وغیرہ ویڈیوز بناتے ہیں تو آج ہم نے آرڈی وہاں پہ آکے تو مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے اور مٹی کے ساتھ وہ کچھ گلز ان کو کلیکٹ کر رہی تھیں پھر اس کو اس کے ساتھ کچھ پلے کر رہی تھے اور اکرا یونس کو کوئی انٹرس نہیں تھا ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہ اس کا backview ہے یہ اس ٹیمپل کا اور یہاں پہ وجہ جب آئے تو اس کا backview بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ اکرا یونس کو میں نے موسکیٹو ریپیلنٹ بھی لگا دیا ہے وہ ایک چلی یوں کہ بیٹی سارا سا ایلیا ہوا تھا یہاں پہ سارا کیونکہ بارش ہے گراث پہلے ہوئی ہے بہت زیادہ تو اس کی وجہ سے میں نے یہاں پہ بہت زیادہ موسکیٹوز بھی تھے تو ان کو میں نے موسکیٹو ریپیلنٹ بھی اپلائے کر دیا ان کی بوڈی کے اوپر وہ میں نے ساتھ کیری کیا ہوا تھا آپ بھی کبھی اس سیزن میں یا پھر اس طرح کے ویڈر میں کبھی باہر جائیں پارکس اگر میں جائیں تو لازمی بچوں کو یہاں اپنے اوپر موسکیٹو ریپیلنٹ جو جیل ہے یا لوشن ہے وہ ضرور اپلائے کر لیں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں یہاں پہ بہت پیارے پیارے فلورز یہ گراس بھی موجود تھی یہ گراس کافی ذرا گلی ہو چکی تھی ویٹی تھی اور اس گراہ اس کے اندر گھوم رہی تھی ویسے بنا کر رہی تھی کہ کہیں سنیک وغیرہ کہیں آنا جائے تو اکراہ باہر آ جاؤ جلدی سے پھر اکراہ باہر آ رہی تھی اور یونیس ویٹ کر رہا تھا کہ ہم آگے جائیں اور پراپر طریقے سے کھلیں اکراہ کو جہاں موکہ ملتا ہے بھاگنا دھوڑنا شروع کر دیتی ہے پھر اکراہ کا شوز یہاں پہ وہ اس کا پاؤں آگے کی طرف آگیا پھر وہ ہم ان کے تھوڑی دیر کے لئے وہ ٹھیک کرتے رہے کافی ٹائم مارا یہاں پہ لگ گیا اکراہ اس کو ٹھیک کر رہی ہے فوٹ کو اپنے میں اسے بتا رہی تھی کہ اکراہ پاؤں کو ایسی لگاؤں پھر صحیح ہو جائے گا پھر تھوڑے دکھ ٹھیک بھی ہو گیا پھر اکراہ نے اپنی دوریں شروع کر دی اس طرح کی کھلی جگہ پہ آکے بچے بہت زیادہ خوش رہتے ہیں اور سنڈیز کا ڈے اگر اس طرح سے کوئی بلوگ بن جائے تو زیادہ بیٹر رہتا ہے اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی تھے نانا بو جان کے ساتھ ہم آئے تھے پارک میں اور یونیس کو پھر میں کہہ رہی تھی کہ چلیں ہم واپس چلتے ہیں کیونکہ بارش کا موسم ہونے والا تھا اور بارش اندہ انڈ سٹارٹ بھی ہو گئی تھی ابھی یہاں پہ اکراہ جا کے تو بیٹھ گئے اور یونیس چلا گیا واپس نانا بو کے پاس اور اکراہ کہہ رہی تھی کہ میں یہاں پہ تھوڑے دیر کے لیے بیٹھوں گی اکراہ انجائے کر رہی تھی اور یہ کافی اچھا اندھوں نے وڈن سٹنگ ایریا تو یہ بہت اچھا اور پیارا سا لگتا ہے اکراہ کوڈ بیوٹی فول سٹنگ پلیس اور یہاں پہ اکراہ بہت زیادہ حوش تھی اور اکراہ کو یہ ایریا اور کافی اکسیجنیٹڈ لگ رہا تھا اور کافی اچھا بھی لگ رہا تھا ویوز بھی بہت اچھا آتے ہیں یہاں پہ اور کافی زیادہ لوگ تو آرڈی وہاں پہ آئے ہوئے تھے جو وڈاگ بنا رہے تھے اور آرڈی اپکس بنا رہے تھے ٹرائپورز بگرہ اگر یہاں پہ پلیس ہے تو آپ بھی یہاں پہ ضرور ویزٹ کریں اور سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کو ویڈیو پہ سند آئے تو یہاں پہ بہت سارے پیارے پیارے انہوں نے سٹیچوز بھی بنا رہے ہیں لیکن اب تو کافی زیادہ لوگوں نے مجھے رکھتا ہے انہوں نے سپوائل بھی کر دیا یہاں ہود یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہڑاب ہوتے جا رہے ہیں لیکن ان کی منٹیننس جاری رکھنی چاہیے یہ زیبرا بنا ہوا ہے اور یہ بہت ہی پیارا ویو یہاں پہ ٹریز کی وجہ سے لگ رہا ہے گراس کی وجہ سے اور فاؤنٹینز بھی موجود ہیں تو اکڑا اور میں یہاں پہ بھی واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے اور یہ تھوڑا ساتھ میں کلپس بھی بنا رہے تھے کہ یہ ٹیمپل ہے اور اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے یہاں پہ انہوں نے ہندی میں لکھا ہوا ہے اور ہندی کا یوز انہوں نے یہاں پاکستان میں کیا ہوا ہے تو میں بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے ان کو آتی ہوگی لیکن موسٹ لوگوں کو یہ ہندی پڑھنی نہیں آتی اور یہاں پہ ہندی میں انہوں نے سب کچھ امبیڈڈ کیا ہوا ہے یہ اس کا ویو ہے اور اس کے اوپر فلیگز بھی لگائیں میں انہوں نے اپنا فلیگ بھی لگایا تھا پھر پاکستانیوں نے پھر اپنا اس کے اوپر فلیگ لگا دیا پھر یہاں سے ہم واپس جا رہے تھے محمد یونس کو ڈھونڈ رہے تھے یونس کو ڈھونڈتے ہوئے ہم میں اور اگرہ یہاں پہ فوراں سے پہنچے اور یونس ہمیں مل گیا پھر میں یونس کو کہہ رہتی کہ بارش بہت تیز ہوگی ہے آج وہ چلیں واپس تو یونس آنی رہا تھا ابو جن وہیں پہ تھے اور یونس پہ جب آیا پھر ہم چلیں واپس پھر یہاں پہ گل سٹل ابھی تک کھیل رہی تھی اور ریننگ سٹارٹ ہو گئی چکی تھی اور اس کے علاوہ پھر محمد یونس آ گیا اور پھر ہم چلیں ایک سرچہ جائیں وہ سرچہ جائیں اب ہم یہاں سے واپس گھر جا رہے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر زہر کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ